موسیقی گوٹو انفو کے معجز دوستو میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم موجز دوستو انسان سائیکالوجیکلی ایک جیسے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا گوٹو انفو کے معجز دوستو میں آپ سے جو بھی سوال کروں گا آپ نے ان کے جوابات وہ بتانے ہیں جو سوال سننے کے فوراں بعد آپ کے ذہن میں آئیں گے میں اسی چیز سے یہ آپ کو ثابت کر دوں گا کہ انسان ایک جیسا سوچتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پہلا سوال اپنے ذہن میں ایک پھول سوچیں دوسرا سوال اپنے ذہن میں فرنیچر کی کوئی سی بھی چیز سوچیں تیسرا سوال فوراں اپنے ذہن میں کوئی کلر سوچیں چوتھا سوال ایک سے رہ کر دس تک کوئی ڈیجٹ سوچیں موجز دوستو آپ جواب سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی میرے سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں سوچے ہیں جو میں ابھی بتاؤں گا وہ ان میں تقریبا 90% لوگوں کے اس کے ساتھ میچ کرتے ہوں گے کیونکہ انسان سائیکولوجیکلی ایک جیسا سوچتے ہیں موجز دوستو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ اپنے ذہن میں ایک پھول سوچیں تو 90% لوگوں کے دماغ میں گلاب آیا ہوگا فرنیچر کی جو چیز میں نے پوچھی تھی تو 90% لوگوں کے ذہن میں کرسی یا صوفہ آیا ہوگا تیسرا سوال میں نے پوچھا تھا کہ اپنے ذہن میں کوئی کلر سوچیں تو 90% لوگوں کے ذہن میں ریڈ یعنی سرخ کلر آیا ہوگا اور لاسٹ میں نے پوچھا تھا کہ ایک سے لے کر دست تک کوئی ہنسہ چونے تو اس میں میکسیمم لوگوں نے سیون ڈیجٹ چوچوز کیا ہوگا اور جنہوں نے سات چوز نہیں کیا ہوگا انہوں نے کوئی بھی ایک سے لے کر دست کے درمیان میں تاک عدد یعنی کے اور ڈیجٹ جو ہے چوز کیا ہوگا یہ اس لیے ہے کہ ہیومن سیکالوجیکلی ایک جیسا سوچتے ہیں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کو میں ایک آدمی کو کسی کنٹری میں فانسی کی سزا ہوئی وہاں کے ڈاکٹر نے ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کی سوچی اس ڈاکٹر نے اس آدمی سے کہا جس کو فانسی کی سزا ہوئی کہ اگر آپ کو فانسی دی گئی تو آپ کی گردن ٹوٹ جائے گی اور آپ کو کافی دیر تک تکلیف بھی برداشت کرنے پڑے گی تو کیوں نہ آپ کو آسان موت دی جائے اور آپ کو کوبرا سام سے دسوا کر آپ کو ایک دو سیکنڈ میں ہی مار دیا جائے کہدی نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اتنی دیر تکلیف برداشت کروں مرنا تو ہے تو کیوں نہ آسان موت مر جاؤں جس میں زیادہ تکلیف بھی نہ ہو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ہم آپ کو ایک سام سے ڈسوائیں گے جس میں آپ چند سیکنڈز میں ہی ہلاک ہو جائیں گے اور آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہیں برداشت کرنی پڑے گی کیدی نے رضا مندی کا اظہار کیا تو ڈاکٹر نے ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے ایک شخص کو بلائیا جس کے ہاتھ میں کوبرا تھا اس کیدی کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اس کیدی کو وہ کوبرا دکھایا گیا اس کوبرا سام کو دکھانے کے بعد اس کیدی کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور یوں محسوس کروایا جاتا ہے کہ وہ کوبرا جو ہے اس کے پاس لائے جا رہا ہے جبکہ اس کوبرا والے شخص کو اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے اب ایک سوئی پکڑا ہوا شخص آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سوئی چبو دیتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس شخص کی اس سوئی چبو ہونے کے چند سیکنڈز کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے یہ ہے انسان کی سائیکی انسان جو سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جاتا ہے انسان جو سوچتا ہے اس کی باڈی کے اندر ویسے ہی تبدیلی ارونما ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ اچھا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کو سب اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر وہ برا سوچ رہا ہوتا ہے تو سب اس کو بری نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں کہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے ایکسپیرمنٹ کے طور پر اس کی باڈی کا معاینہ کیا جب اس کا پور سمارٹم ہوا تو اس کی باڈی میں سے زہر پایا گیا کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں اس کو تو ساں اپنے ڈسا تک نہیں لیکن اس کے جسم نے زہر بھی پیدا کر دیا اور اس کی موت بھی واقع ہو گئی تو اپنی سوچ کو بدلیں اپنے آپ کو بدلیں انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ